السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو بائی چینل سبا سٹائل ویورز آپ سب کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سات سال تل کی بچی کی فروگ کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گی ویورز اس کی میں نے کٹنگ کر لیا ہے لیکن میں آپ کو اس کی کٹنگ میئرمنٹ کر کے بتا دیتی کہ میں نے کتنا کپڑا لیا ہے تو باڈی کی جو لمبائی ہوئے میں نے داس انچ تک کٹنگ کیا ہے اور اس یہ باڈی کو میں نے دبل کر کے رکھا ہے چچ سے نو انچ رکھی ہے اور تیرا جو ہے ساڑھے چھے انچ تک کٹنگ کیا ہے اور کمر جو ہے آٹھ انچ تک کٹنگ کیا ہے اب ہم نے اس کی لائننگ جو ہے وہ بھی میں نے سیم ایسے ہی کٹنگ کی ہے باڈی گہری ہم فروگ بنا رہے ہیں تو لائننگ جو ہے باڈی کی وہ بھی میں نے اسی میئرمنٹ کے حساب سے فرنٹ بیک کی کٹنگ کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم فرنٹ باڈی کو سینٹر سے کٹنگ کر لیں گے سیم ایسے ہم فرنٹ لائننگ کو بھی سینٹر سے کٹنگ کر لیں گے یہ میرے پاس جو کپڑا ہے وہ نیٹ کا کپڑا ہے نیٹ فیبریک ہے اور اس کے نیچے میں نے لائننگ لگائی ہے تو اس کو ہم اس طرح اچھی طرح سیٹ کر لیں گے اور اس کے فرنٹ سائٹ پر لمبائی میں ہم یہ مگزی لگانے والے ہیں یہ مگزی آپ کو ایزی لی بزار سے مل جاتی ہے تو میں نے یہ مگزی کا کھنٹراس کلر لیا ہے اس کو فرنٹ بارڈی پر ہم لمبائی میں سٹیچ کریں گے دونوں طرف اب اس مگزی کو ہم الٹی والی سائٹ پر پلٹا لیں گے اور ہافیں تک ہم شو ہونے دیں گے باقی سارا ہم کپڑا اندر کی طرف فولڈ کر لیں گے اور کنارے کی سلائل گا لیں گے اب اس کے بعد اس بارڈی کے سائٹوں پر بھی ہم کنارے کی سلائل گائیں گے چاروں طرف ہم نے اسی طرح سے سلائل گانی ہے تاکہ ہی لائننگ جو ہے وہ ہماری جو فیبریک ہے اس کے ساتھ اچھی طرح سے اٹیچ ہو جائے اور ہمیں سٹیچنگ کرنے میں آسانی ہو اس کے بعد میرے پاس یہ لیس ہے کپڑا ہے اس کے اوپر ساری بارڈری ہوئی ہے تو اس کو میں ڈزائننگ پر یوز کر رہی ہوں دو ایس تک ہمیں اس چھوڑائی والی سائٹ سے گیپ رکھ کر ہم اس سے سٹیچ کریں گے لمبائی میں کنارے کی سلائل رکھیں گے اس کپڑے کی چھوڑائی میں نے تین اچھ تک لی تھی تو ہافہ دونوں طرف سے ہم نے فولڈ کیا ڈیڑھ اچھ تک ہم نے اسے ریڈی کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی لائنس ہے تو آپ لائنسے بھی اس طرح سے ڈزائننگ کر سکتی ہیں دوسری سائٹ بھی سیم ایسے ہم نے ریڈی کر لینی ہے اس کے بعد ایک اچھ تک ہم نے فیبریک نیچے رکھنا ہے اور گلے کے اوپر والی سائٹ سے پانچ اچھ تک چھوڑ کر ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہے اب سیم اس کے ساتھ ہم دوسری سائٹ کی جو ورڈیا ہے اسے بھی سٹیچ کر لیں گے اس طرح مگزی کو بلکل ہم نے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے یہ میں نے گہری کی کٹنگ کی ہے اور گہری کی جو لمبائی ہے وہ 18 انس تک رکھی ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ میں نے 33 انس تک رکھی ہے سیم ایسے ہی اس کی لائننگ کی بھی کٹنگ کی ہے لائننگ جو ہے وہ میں نے 17 انس تک لمبائی میں ایک انس تک کم رکھی ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ بھی گہری کے جتنی رکھی ہے 33 انس تک اب اس کو ہم نے ایک سائٹ سے چڑائی والی سائٹ سے ہم نے اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے ایک انس تک ہم سیمپل فولڈ کر لیں گے فولڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کی ویلٹی والی سائٹ نیچے کی طرف رکھنے اور سیدھی والی سائٹ اپنی طرف رکھنی ہے یہ ہم نے لائننگ رکھی ہے اور اس کے اوپر ہم اپنا یہ گہری کا فیبرک رکھیں گے اس کی بھی الٹی والی سائٹ نیچے کی طرف رکھنی ہے اور سیدھی والی سائٹ ہم نے اپنی طرف رکھنی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی چڑائی والی سائٹ سے اس طرح چونٹس ڈالنی ہے اور اس کے اوپر اب ہم بارڈی بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ بارڈی کے برابر ہماری چونٹس آئیں آپ چاہیں تو دھگا کھینچ کر یا فرکی لاسٹک سے بھی چونٹس ڈال سکتی ہیں میں اس طرح ہاتھ سے بریک بریک چونٹس ڈال رہی ہوں اس طرح آپ نے یہ بارڈی کی پوری چڑائی میں بریک بریک آپ نے چونٹس ڈال لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ساری میں نے چونٹس ڈال لینی ہے فرانٹ سائٹ پر اب اس کے بعد فرانٹ سائٹ کی بارڈی پر ہم یہ لاسٹ لگا رہے ہیں یہاں پر بھی ہم نے اتنی اس کی چڑائی جو ہے وہ تین انچ تک لی ہے تو اس کو ہمیں ایک سائٹ سے اس طرح سے فولڈ کر کے رکھیں گے اب اس سائٹ سے بھی ہم نے ریڈ انچ تک کی تیار کرنا ہے باقی سارا کپڑے کو ہم اندر کی طرف فولڈ کرتے جائیں گے فرانٹ پارڈی پر ہم نے یہ فرانٹ سائٹ سٹیچ کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس کا بکرم کا گلال گانا ہے پانچ انچ تک ہم نے اس کی چڑائی لینی ہے اور سائڑے تین انچ تک ہم نے اس کی لمبائی لینی ہے اور لیڈا فیبرک پر ہم نے اسے پیسٹ کر لینا ہے اور سائڈوں سے ہم اس طرح سے ہاف انچ تک کپڑا چھوڑ کر اسے سارے سٹیچ کر لیں گے اور اب اس کو سینٹر سے ہم نے گلے کو کٹنگ کر لینا ہے کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم فرانٹ سائٹ پر ہم اسے سٹیچ کریں گے اور یہاں ہم بکرم کے ساتھ سا سلائل گائیں گے اور یہاں مگزی والی سائٹ سے ہم نے ہاف انچ تک بکرم کو اس طرح آگے کی طرف رکھ کر سٹیچ کرنا ہے اب اس کی اندر والی سائٹ سے سارا کپڑا ہم کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد اس بکرم کو الٹی والی سائٹ پر پلٹا لیں گے اور اس کے کنارے پر سلائل گا لیں گے اب یہاں سے ہم نے مگزی سے جو ہاف انچ تک ایکسٹر آج بکرم رکھا تھا اس کو اندر کی طرف اس طرح فولڈ کر لیں گے یہاں سے اچھے طریقے سے تاکہ مہارا بکرم گم ہو جائے تو ہم نے اس کے اوپر سلائل گا لیں گے اب اس کے بعد اس کی گھیرے والی سائٹ پر بھی میں یہ فیبرک لگا رہی ہوں یہاں پر اس فیبرک کی جو چڑھائی ہے وہ میں نے پانچ سے چھینز تک لی ہے یہاں ہاف انچ تک گھیری والی سائٹ سے کپڑا لوں گے اور الٹی والی سائٹ پر میں اسے سٹیچ کروں گے اور سیدھی والی سائٹ پر پلٹا لوں گے اور اب اس سائٹ سے بھی ہم نے ہاف انچ تک فیبرک اندر کی طرف فولڈ کرتے جانا ہے اور اس سائٹ سے بھی ہم نے کنارے کی سلائل گا لینی ہے اب اس کے بعد ہم نے اپنی بیک بڈی کا تیرہ کٹنگ کرنا ہے تو اس طرح آپ نے فرنٹ سائٹ کو بیک سائٹ کے اوپر رکھنا ہے اور یہاں سے ہم نے گھلائی میں بیک تیرہ کٹنگ کرنا ہے اب اس کے بعد ہم نے اپنے سب سے پہلے بیک بڈی کو ہم نے نیچے کی طرف رکھنا ہے لائننگ کو اس کے اوپر ہم نے اپنی فرنٹ ریس سائیڈ کو اس طرح سیدھی رکھنا ہے اس کی اولٹی والی سائیڈ نیچے کی طرف رکھنی ہے اور سیدھی والی سائیڈ اپنی کی طرف رکھنی ہے اور اس کے بعد ہمارے جو ہم نے اس کے اوپر بارڈی رکھی ہے اس کی بھی سیدھی والی سائیڈ ہم نے اپنی جو فرنٹ بارڈی ہے اس کی طرف رکھنی ہے اولٹی والی سائیڈ اپنی طرف رکھنی ہے اور بیک تیرہ ہم نے بنانا ہے اس طرح جیسے ہم نے گلائی میں بیک سائیڈ کا تیرہ کٹنگ کیا ہے ویسے ہم نے گلائی میں سلائل گانی ہے اور اس کے بعد اندر والی سائیڈ سے ہم نے کپڑا کٹنگ کر لینا اسے الٹی والی سائیڈ پیچھے والی سائیڈ پر بیک سائیڈ پر ہم نے پلٹا لینا ہے لائننگ کو بھی اور بیک سائیڈ کو بھی اور یہاں سے ہم نے اس طرح کنارے کی اور بیک تیرے سے ہم نے ایک ٹیر کی سلائل گا لینی ہے اب اس کے بعد اس کے سائڈوں سے ہم نے سارا کنارے کے سلائل گا لینی ہے جیسے ہم نے فرنٹ بارڈی کو سٹیچ کیا تھا ویسے ہم نے بیک بارڈی کو بھی سٹیچ کر لینا ہے اور بیک گہری پر بھی ہم نے اسی طرح سے چونرس دال لینی ہے یہ دیکھیں بیک سائڈ بھی ریڈی کر لی ہے میں نے اب اس کے بعد ہم اس کے بازو سٹیچ کرتے ہیں تو بازو کی جو لمبائی ہے وہ میں نے سو لائنچ تک کٹنگ کی ہے بازو کی فرنٹ سائڈ پر بھی میں اس سمبورڈری کو سٹیچ کروں گی آپ چاہیں تو لیسے بھی اس طرح سے ڈزائننگ کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کے فیبرک نہیں ہے تو آپ لیسے بھی یہ ڈزائن بنا سکتی ہیں بچیوں کے لیے بہت ہی خوبصورت ڈزائن ہے اب یہ لائننگ بازو کی لائننگ ہے اس کو بھی فرنٹ سائڈ سے ہافی سکت فولڈ کر لیں گے اب اس کی الٹی والی سائڈ نیچے کی طرف رکھیں گے اور سیدھی والی سائڈ اپنی طرف اور اس کے اوپر سیدھا والی سائڈ بازو کی رکھیں گے اور سارا اوپر والی سائڈ سے کنارے کی سلائل گا لیں گے اب سینٹر سے ہم کٹنگ کر لیں گے اور اس بازو کو اس طرح موڈے کے ساتھ سٹیچ کر لیں گے اب اس کے بعد ہم ایک سے ڈیرڈ انچ تک کپڑا لے کر سائڈ کی سلائل لگا لیں گے سینٹر سے ہی ہم یہ پورا گہرے تک سٹیچ کر لیں گے لائننگ کو بھی ہم اس کے ساتھ ہی سٹیچ کریں گے پوری لمبائی میں ویورز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے اگر آج کا یہ میرا رسائنہ آپ کو پسند آیا تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور فرینز کے ساتھ شیئر کر دیجئے ویورز نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ تھانکس پور واشنگ